سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو موت آنے کی تین ایسی نسانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو ملک الموت یعنی کی حضرت عزرائل علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں مطلب کہ انسان کو جب موت آتی ہے انسان کی موت جب قریب ہوتی ہے تو یہ تین نسانیاں ظاہر ہوتی ہیں اور ان تین نسانیوں کے پورا ہوتے ہی انسان کو موت آ جاتی ہے اس لیے دوستو آج کا یہاں ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھنا اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دینا تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہاں ویڈیو پہنچ سکی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ایک مرتبہ ملک الموت یعنی کی حضرت عزرائل علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام کے پاس آجر ہوئی یاکوب علیہ السلام نے ملک الموت کو اپنے سامنے دیکھ کر پوچھا کہ کیا تم اس وقت میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا پھر ایسے ہی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو تو یہاں سن کر ملک الموت نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر میں اس وقت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ اس وقت میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے ہی آیا ہوں اس کے بعد حضرت یاکوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن آپ جب میری روح قبض کرنے کے لئے آؤ تو اپنا کوئی خاص قاسد میری طرف روانہ کر دینا یعنی کہ کوئی خاص پیغام میری طرف بھیج دینا تاکہ میں سمجھ جاؤں کی اب مجھے موت آنے والی ہے تو یہاں سن کر ملک الموت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لئے آؤں گا تو اس سے پہلے میں دو یا تین قاسد آپ کی طرف روانہ کر دوں گا اور وہ آپ کو اس کے بارے میں اطلاع دے دیں گی دوستو اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا جب ملک الموت یعنی کی حضرت عزرائل علیہ السلام اچانک حضرت یاکوب علیہ السلام کے پاس آجر ہو گئی اور ان کی روح قبض کرنے کی بات کہنے لگی تو یہاں سن کر حضرت یاکوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے آؤں گا تو اپنا کوئی خاص قاسد آپ کے پاس بھیجوں گا کوئی خاص پیغام دینے والے کو آپ کی طرف بھیجوں گا لیکن آپ تو اچانک سے آ کر میری روح قبض کرنے لگے ہو تو یہاں سن کر ملک الموت نے حضرت یاکوب علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تو آپ کی طرف اپنے قاسد بھیجے تھے اور وہ بھی تین قاسد بھیجے تھے حضرت یاکوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے وہ تین قاسد کون تھے تو ملک الموت نے فرمایا کہ میرا پہلا قاسد تو یہ تھا کہ آپ کی داڑی کے اور آپ کے سر کے جو بال سیاہ تھے یعنی جو کالے بال تھے وہ سفید ہونے لگی اور دوسرا قاسد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور فورتی تھی وہ ختم ہونے لگی اور آپ کے بدن میں کمزوری آنے لگی اور میرا تیسرا قاسد یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل شیدی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگی اے اللہ کے پیغمبر میں آپ کے پاس اچانک نہیں آیا ہوں میرے یہ تینوں قاسد آپ کے پاس آئے تھے اس کے بعد ہی میں آپ کی روح قبض کرنے کے لئے آیا ہوں تو دوستو موت آنے کی یہ تین نسانیاں ملک الموت یعنی کی حضرت عزرائل علیہ السلام نے حضرت یاقوب علیہ السلام کو بتلائی ہے ملک الموت نے فرمایا ہے کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میری یہ تینوں قاسد آتے رہتے ہیں لیکن لوگ ان کو سمجھتے نہیں ہیں یعنی کی ان کو مانتے نہیں ہیں تو دوستو اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ موت آنے کی کیا نسانیاں ہے یعنی کی کونسی نسانیاں ظاہر ہونے کے بعد انسان کو موت آ جاتی ہے جسے انسان میں یہ تینوں نسانیاں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی موت قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب کری اور ہمیں قبر کی عجاب سے محفوظ رکھی آمین اللہم آمین